بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دی ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علی اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جب حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی خدمت میں پہنچے تو پھر کیا ہوا ناظرین یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی سبق لینے والا واقعہ ہے تو اس واقعے کو پورا ضرور سننا اور آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بل ایکن ضرور دبا دو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوڈیفیکشن آپ پہنچ جائے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دو تو آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت شبل رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ کی خدمتیں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے آپ یہ نعمت مجھے عطا کریں چاہے اس کو مفت دیں چاہے تو قیمت طلب کریں حضرت جنید شیخ بغداد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیمت مانگے تو تم نہیں دے سکوگے اور مفت دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائے میں وحی کرنے کو تیار ہو حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ عرصے یہاں رہو جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمتیں عطا کر دیں گے کئی مہینے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو عرض کیا کہ فلائے علاقے کا گورنر رہا ہوں فرمایا کہ اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان مناؤں گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان منا لی ایک تو گندک کی بدو دوسرے خریدنے والے عام لوگوں کے بحض باجی گورنر کی طبیعت بہت کھشتی لاچاری میں ایک سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک سال کے مدد پوری ہو گئی ہے حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم دن گنتے رہے ہو جاؤ ایک سال دکان اور چلاو اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرضہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا ایک دن حضرت نے فرمایا کہ گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال پورا ہو گیا ہے تو حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ پتہ نہیں حضرت نے کٹورہ ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بگدار شہر میں بھیک مانگو گورنر صاحب حیران رہ گئے حضرت نے فرمایا کہ اگر نحمت چانے والے ہو تو حکم کو مانو ورنہ جس راستے سے آئے ہو اسے ہی راستے سے واپس چلے جاؤ گورنر صاحب نے فوراں کٹورہ ہاتھ میں پکلا اور بگدار شہر میں چلے گئے کچھ لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو انہوں نے چہرے کو دیکھا تو فقیر کا چہرہ نہیں لگتا تھا لہٰذا انہوں نے کہا کام چور تجھے شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے جا محنت مزدوری کر اور کما کھا گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر گصے کا گھٹ پیا اور کہر درویش برجان درویش یعنی درویش کا گصہ درویش کی جان پر والا معاملہ ہو گیا عجیب بات تو یہ تھی کہ سال بھر بھیک مانگتے رہے مگر کسی نے کچھ نہیں دیا ہر ایک نے جھڑکیاں ہی دی اور تانے ہی دیے یہ بازنی صدار کا طریقہ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی گورنر صاحب کے دماغ سے ناز و گھمن نکالنا چاہتے تھے اس لیے گورنر صاحب سے بھیک مانگوائی لہٰذا ایک سال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی قیمت نہیں اور مانگنا ہوں تو بجائے مخلوق کے ایک خالق سے مانگنا چاہیے پورا سال اسی کام میں گزر گیا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی نے بلا کر گورنر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے ارز کیا شبلی فرمایا اچھا اب آپ ہماری مجلس میں بیٹھا کریں گویا تین سال کے مجاہدے کے بعد اپنے مجلس میں بیٹھنے کی عزازت دی مگر شبلی رحمت اللہ تعالی علی کے دل کا ورطن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بڑھتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہو گئیں کچھ مہینے کے اندر حالات اور قیفیت میں ایسا بدلا ہو آیا کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا آخر کار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ آپ نہویند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں آپ نے کسی پر زیادت کی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا آپ ایک فہرست بنائیں کہ کس کس کا حق آپ نے دبایا آپ نے ایک فہرست بنانی شروع کی حضرت نے توجہ دی لہٰذا تین دن میں ایک کئی صفہ والی لمبی فہرست تیار ہو گئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی نے فرمایا باطن کی نزبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک معاملات میں صفائی نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ چنانچہ آپ نہاویند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی کچھ نے تو ایک دم معاف کر دیا اور کچھ نے کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں نہ کھڑے رہو کچھ نے کہا ہم جب تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور برگر کام نہ کرو آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے ان کے حق بخشواتے رہے یہاں تک کہ دو سال کے بعد واپس بغداد پہنچے اب آپ کی خانکاں میں آئے تو پانچ سال کا عرصہ گزر گیا تھا مجائدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا میں نکل گئی تھی باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے بس رحمت الہی نے جو شمارہ اور ایک دن جنید بغداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں باطنی نزبت سے مالا مال کر دیا بس پھر کیا تھا آنکھ کا دیکھنا بدل گیا پاؤں کا چلنا بدل گیا دل و دماغ کی سوچ بدل گئی گفلت ختم ہو گئی معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ اللہ کے عارف بن گئے یہ ہے حضرت جنید شیخ بغداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور آپ کا واقعہ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے گا